یوسف ناظرین معاملہ کچھ یوں ہے کہ وزیر خارجا شاہ محمود قریشی نے کل ادم ٹی ٹی پی کو معافی کی مشروط پیشکش کر دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی دہشتگردی میں ملوث نہ ہونے کا وعدہ کرے اور پاکستان کا آئین تسلیم کرے تو پاکستان معافی دینے پر غور کرنے کے لیے تیار ہے اسے قبل صدر عارف الوی بھی کہہ چکے ہیں کہ حکومت ٹی ٹی پی کے ان افراد کو امنسٹی دینے کا سوچ سکتی ہے جو کہ ہتیار ڈال کر پاکستانی آئین کو تسلیم کریں وزیر خارجا شاہ محمود قریشی کی ٹی ٹی پی کو معافی کی مشروط پیشکش اس پر تفسرہ جان لیتے ہیں ناسب ایک چکتائی صاحب سے نبی سی کیا کہیں گے آپ پہلے صدر مملکت نے بھی کہا کہ امنسٹی دے سکتے ہیں اب وزیر خارجا شاہ محمود قریشی نے بھی پیشکش کر دی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے عمد السلام عمد کا شیر ہے مجھے اس پتری کیوں یاد آرہا ہے کہ حساب عمر کا اتنا سا گوش ہوا رہا ہے تو میں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے اب میرے سمجھ میں بالکل نہیں آرہا کہ اس شیر کی منطق کیا ہے اور پریزیڈ صاحب ان کی جو رونہ فرمایا تھا کہ مافی ہو سکتی ہے اس کے منطق کیا ہے میرا خیال تھا کہ آف دی کف رماغ تھے لیکن اب کیونکہ فارڈ منسٹر ہمارے دانشور پرائم منسٹر اور اللہ والے فارڈ منسٹر جو ہیں رونہ نے بھی کہہ دیا ہے تو مجھے اب کچھ گھربر لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ویو ہے کوئی ویو لینک پہ چل رہے ہیں لوگ اور جیسے شیخ خشید کہتے نا ایک لائن اور لیند پہ بالنگ ہو رہی ہے اور لائن لیند یہ ہے کہ تالبان کو معافی دی جائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی لائنی تالبان سے کوئی جگڑا نہیں میرا سوال اس کے کہ میرے شہروں کو تباہ کیا گیا میری معیشت کو برباد کیا گیا میرے باغوں کو تباہ کیا گیا جاڑا گیا میرے سکولوں پر حملے ہوئے میرے بچوں کو قتل کیا گیا اسی ہزار لاشیں دو کھرپ دوڑکان فرقہ واریت لسانیت بذبی چھگڑے اور قومی اتفاق رائی کی تباہی یہ انہوں نے دیا ہے اور دیا ہے کہ کوئی ایسی بری بات تم کو نہیں دی تو اب اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اس سے مبرہ ہے اور وہ جرائم میں شریک نہیں ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان جرائم میں شریک نہیں ہے تو اس کو آپ معاف کر سکتے ہیں لیکن اسی ہزار افراد کو قتل کرنے میں قومی ویضت کو ختم کرنے میں ایک تباہی کی لہر پھیلانے میں اگر کوئی لوگ ہیں ممکن ہے تالبان نہ ہو کوئی اور ہو تو ان کو آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں یہ تو قومی جرائی میں کل ہی ساتھ شہید کیے گئے ہیں ہمارے فوجی وہ بتا دیں کس نے کیوں وہ یقین اگر تالبان کو ہم معاف کر رہے ہیں وہ تالبان نہیں ہوں گے وہ کوئی اور ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر ماضی کے آپ پوری شیٹ نکال لیں اسٹی شیٹ نکال لیں تو آپ کی بتانا ہوگا کہ یہ تالبان نہیں تھے اور جب آپ بتائیں گے تالبان نہیں تھے تو ہم آپ پر یقین کرنے گے معاف کر دیں ہم کو ٹھیک ہو گیا زنیرہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ اس پیشکش کو کیا آپ کے خیال میں یہ وزارت کے لیول کا ایک بیان ہے یا پھر اسے ہم ریاستی بیان سمجھیں اس پہ تو کوئی میرے خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب اگر پریس کانفرنس کریں اور بیٹھ کے جواب دیں تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ خواہشات پر مبنی بات تھی یہ پولیسی بیان تھا یہ فورن آفس کی پولیسی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ڈائریکٹیو ہے بات یہ ہے کہ نائن الیون سے پہلے یو ایس کی مختلف ایمبیسیز اور مختلف جگہوں پر چار جگہوں پر القاعدہ نے بومبنگ کی تھی اور یو ایس کی یہ ریزیلینس تھی کہ وہ مستقل اس کو برداشت کرتے رہے اس کے خلاف سیاہ یہ آپریشن ضرور کرتی رہی لیکن انہیں نے کسی ملک کو انویڈ نہیں کیا بر جب ان دہ ہارٹ آف نیو یورک ہم نے دیکھا لوگ چھلانگیں مار رہے ہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں آپ نے انسانیت پہ ہی حملہ کر دیا جس معاملے میں بھی آپ کی جس کے بھی ساتھ لڑائی تھی انویسنٹ سیولینس کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا کہیں بھی تو پھر that was a direct attack on the national security of یو ایس اور وہاں پہ اس قوم کی ریزیلینس کو القاعدہ نے چیلنج کیا تھا اس لیے انہوں نے اس کے بعد سے جو کیا وہ کہانی ہم آج تک دہراتے چلے آرہے ہیں اب اگر ایک قوم کی ریزیلینس چیلنج ہوئی ہے جس طرح بیگ صاحب کہہ رہے ہیں بچے بوڑے ہمارے جو صوفیہ کرام کے مزار ہیں کوئی ہوتیل کوئی سکول ایک سکول کا ون فورٹی فور کا نمبر نہیں ہمیں بھولتا اگر یہ سب چیلنج ہوا ہے آپ نے ان کے جسموں کے پرخچے اڑائے ہیں اور آپ یہ جگہ جگہ کوٹ بھی کرتے آئے ہیں دنیا میں کہ ہم نے بھی بہت نائن الیونز دیکھی ہیں تو آج آپ کس طرح بیٹھ کے اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی دے دیں گے تو ویسے یہ سکول میں گلتی ہو تو آپ کہہ دیں اچھا بیٹا پیرنٹس کو لے آؤ اگر وہ لکھ کے دے دیں گے آئندہ آپ ایسے نہیں کرو گے تو ہم معافی دے دیں گے تو میری تو عقل اس کو سمجھنے سے کاثر ہے کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ ان کی اپنی پالیسی کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے جب طالبہ نے ٹی ٹی پی کے لوگ ریلیز کی ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں تشویش ہے اور خود ان کو معافی دینے پہ تیار ہیں نسیم صدیقی صاحب کیا اہمیت رہ جاتی ہے اس بیان کی جب عوام کو ہی اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیا اور اتنی بڑی پیشکش کر دی دیکھیں شاہستہ اس حکومت کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بیک فوٹ پہ جانا پڑتا ہے پچھلے دنوں جیسے ای وی ایم کی بات تھی یا میڈیا لاؤز لانے کے بعد ہے اور اب انہوں نے یہ نئی بات کر دی کہ ٹی ٹی پی کو جو عام معافی دے دی جائیں یہ کس طرح خود سے فیصلے کر سکتے ہیں وہ کیا یہ بھول گئے جس طرح ذکر کیا ناصر بیق شکتائی نے اسی ہزار سے زیادہ شہدہ پاکستان نے ملے ان کو اس کے علاوہ ای پی ایس کا واقعہ کون بھول سکتا ہے ہر واقعہ دردناک تھا لیکن ای پی ایس کا واقعہ ایسا واقعہ تھا جس میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح مارا گیا تو جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو تو معاف نہیں کر سکتے ہاں کچھ لوگ اگر ان میں نئے شامل ہوئے ہیں اور کسی جرم میں وہ شامل نہیں ہے لیکن اس کا بھی پورا ان کو بلوپرنٹ بنانا پڑے گا پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کا لاکہ اس پر ڈسکس کرنا پڑے گا یہ خود سے فیصلہ نہیں لے سکتے اگر میرے پر چھوڑا جائے تو میں تو کبھی بھی ان کو معاف یہ صفاق درندے ہیں ان کو معاف کرنا تو پھر جو ہماری جیلوں میں بندے پڑے ہیں ان کو بھی آپ معاف کر دیں چھوٹی چوریاں کسی نے کی ہیں کسی نے کوئی ٹریفک کی وائیولیشن کی ہے آپ انہیں بھی چھوڑ دیں باقی جو ہمارے بلوچستان میں بھائی ہیں یا کراچی میں جس طرح ہے وہ آپ ان سب کو معاف کر دیں آپ ان سب کو ریا کر دیں تو یہ برجستہ ایک بات نہیں کہی جا سکتی کہ جن کو عام معافی دے دی جائے عام معافی کس بات کی وائی وہ قوم کے مجرم ہیں وہ صرف آپ کے مجرم نہیں ہیں وہ ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچے جو ہے وہ شہید ہوئے تھے جن کے بچے آج تک شہید ہو رہے کل ہمارے ساتھ سپائیوں نے جو وزیرستان میں جان دی ہے وہ ہم پہ اٹیک اور اٹیک کیے جا رہے ہیں کیا ہم اتنے بے بس ہو گئے کہ ہم ان کو عام معافی کا اعلان کریں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا ان کو ختم نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں تو یہ بالکل بات قابلے قبول نہیں ہے اور اس طرح کی بات صدر مملکت یا وزیر خارجہ کے موہ سے ایک دم اچھی بھی نہیں لگتی کہ آپ نے فوراں ایک اتنی بڑی بات کر دیا آپ نے تو تمام لوگوں کو غمزدہ کر دیا ان ماہوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے تھے یا دوسرے جن کے فوج میں ہے دوسرے سیکیورٹی فورسز میں ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے عام شہریوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ اس پاکستان کے لیے پیش کی اور کرتے رہیں گے لیکن اس طرح کے صفاق درندوں کو میرے خیال سے عام آفی کا اعلان نہیں ہونا چاہیے لیکن اس لیول پر سوچا تو جا رہا ہے نا کیونکہ اس سے پہلے صدر مملکت بھی امنسٹی کی بات کر چکے ہیں اور اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی یہ بات کر رہے ہیں نہیں بات تو کر رہے ہیں بات ابھی ایک دم سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے آپ اگر اس لیول سے یہ بات کریں گے تو لگتا ہے کہ جیسے آپ تیار ہیں کوئی بلیوپرنٹ آپ نے کہ جیسے آپ کو انتب silیوں کرنی پید концерт گیا رہے ہیں اور اس لیول سے ہے